ایک چھوٹی سی کشتی ایک اکیلا بندہ نہیں بنا سکتا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی بڑی کشتی اکیلے کیسے بنا لی تا تو انہوں کے ایٹینشن ہے یا تسی ہو دیش بین ہے یا ہوں تو انہوں کو ضرورت ہے اس کشتی دی پھر کرو یہ تو ایک جس اسٹوریکل بات ہے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ ہم نے نوح کو وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری انسٹرکشنز کے مطابق کشتی بنا سورہ حود پڑھ لیں اور سورة العرب سورہ یونس سورہ حود میں زیادہ ڈیٹیل آتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی حوالے سے اللہ کی وحی سے بنی آپ ایک فلم والی ووڈ کی دیکھ لیں نوحہ اس میں انہوں نے بتائی ہے کہ کشتی کیسے بنی ہے رات تو رات درخت اگئے ہیں ان کے پھٹے تیار ہوئے ہیں مورزانہ طور پر وہ ہے سب کچھ اور یہ ایک دن میں کشتی نہیں بنی ہے کئی مہینوں میں بنی ہے وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ مزاق اڑاتے تھے ٹھیک نا جی تو اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید حاصل تھی تو کشتی بن گئی اب تو وہ کشتی رہی ابھی آج کل وہ کہتے ہیں وہ ملی ہے ٹرکی کے پاس سے جودی پہاڑ تو وہ برل مل بھی گئی تو کیے کرنا ہو دا ہوں انتوسی وہ ایک ہسٹوریکل بات تھی اللہ نے بتایا ایک قوم تباہ کر دی تو وہ اللہ کی غیبی مدد تھی بس یہی ہے ایک مرزانہ طور پر